جو ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ صرف شامدید کہتے ہیں تمام ملدیاتی نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ دوہزار تیرہ کے چہرے ہیں اور ان کو یہ خطرات لاہک ہے کہ اب نیا جو مساودہ اگر اسمبلی میں پیش کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا یہ الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کے ووٹ حاصل کی ہیں اور لاہور کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ان کا چنیور پورا کرنے دیا جائے جو ان کا جمہوری اور آئینی حق ہے انہوں نے پاکستان دریقے انصاف کے جو نئے پاکستان دریقے انصاف بلدیاتی نظام لانا چاہتی ہے اس کو زلعی مارشاللہ کا نام دیا ہے زلعی مارشاللہ کیوں اس کو آپ نے نام دیا اتنا یہ آپ کو غیر جمہوری رکھتا ہے دوسرا یہ ان کی جو گورنمنٹ آئی ہے یہ عمران خان کی یا پنجاب میں یا اس میں وہ بھی غیرانی ہی آئی ہے انہوں نے ووٹ چوری کی ہیں ہمارا میریڈیڑ چوری کر کے یہ چور بن کر ہمارے اقتدار کے اوپر آ کے برجمان ہو گئے ہیں مگر اصل جو طاقت ہے یا اصل اختیارات کی جنگ نہیں ہے یہ سوچ کی جنگ ہے کہ جس طرح کہ ان کی منفی سوچ ہے اسی طرح کو انہوں نے کام کرنا ہے اور روزانہ یہ نظام بناتے ہیں رات کو سوتی ہیں صبح اٹھ کے یہ دوبارہ اسے ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں جو یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ اسے ایک گوڑی گوڑی مردبہ حکومت فارم کری ہے اس و جیسے شاید ان کو تھوڑا سا کنفیشن ہے ان کو یہ ناتجربہ کار لوگ ہیں لینے دیجئے تھوڑا سا تجربہ دل کھول لیجے آپ یہ مافیا ہے یہ کبزہ گروپ ہے انہیں تو کبزوں کے فرصت ملے گی تو گوریمنٹ چلائیں گے نا یہ تو اپنی زمین ہے اور جو کبزے کی ہے کیسے کبزے وہ تو کہتے ہیں ہم نے کبزے چھڑوائے ہیں چار دن بعد دیکھیں ابھی نیاب ان کو نوٹس کرتی کے نہیں کرتی یہ پیچھے پریشر یہ بھی ڈالر کیوں نہیں میرے صاحب نے کیسی بات کیے کہ ڈالر کیوں گیا ہے یہ انہوں نے اس کی ہماری پاکستان کی محشیت کو بڑا دچکہ بنچایا ہے اس گوریمنٹ نے اس کو دیکھیں روزانہ یہ کہیں نہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں کرزے خزانہ خالی گئے پہلے کہ گوریمنٹ کون سی تھی جو خزانہ خالی کر گئی ہے یہ ملک کیسے چال رہا تھا ڈالر جو کہہ رہے ہیں تاریخ صاحب یہ کیوں مہنگا ہوا یہ ڈالر ان کی پالیسیز جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ان کی پالیسی اس قابل نہیں ہے کہ ایک ملک چلانے کی یہ تو ایک قصبہ نہیں چلانے کے قابل ان سے تو ایک قصبہ بھی نہیں چلے گا اور میں دعوے سے کہتا ہوں یہ میری یو سی آئے عمران خان صاحب یا علیم خان صاحب ایک یونین کونسل بھی نہیں چلا سکتے اور ان کو ملک چلانے کے لیے دے دیا گیا اور یہ ہماری ہم انہیں ٹائم دینے کے لیے تیار بھی ہیں اور ہماری پارٹی ہماری پارٹی لیڈرشپ کا یہ کہنا نہیں ہے کہ ان کی رکافٹیں ڈالی جائے کیا کہنا ہے پارٹی لیڈرشپ کا پارٹی لیڈرشپ کا یہی کہنا ہے کہ انہیں وقت دیا جائے اور یہ ہمیں بھی تو وقت دے یہ غیر جمہوری عمل کیوں کر رہے ہیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ زلی مارشلہ لگا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زلی مارشل ہے ہمارا ٹائم ہمیں پورا نہیں کرنے دیا جا رہا ہے ہم دیکھیں عوام سے ووٹ لے کے ہیں اور یہ عوام کے ووٹ کا استحقاق مجروع ہوگا خواتین نے ان کے پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں آپ کو کیا بلدیاتی نمائن تذبت اس کا شکار ہیں کیوں کیا ہوا کیا مسئلہ ہوا مسئلہ بس یہی ہے کہ ہمارے نظام کو وہ رکافٹیں ڈالتے ہیں کہ ہم لوگ ترقی کا کام نہ کروائیں ان کا کام رکھ جائے کہتے ہیں ہم پچھلے بلدیاتی نظام سے اچھا مسئلہ تیار کریں گے اچھا نظام لے کر آئیں گے تو یہ عوام کی بہتری نہیں نہیں عوام کی بہتری اسی میں ہے کہ اس کو یہ محکمہ جو اس کو بہار رکھا جائے اور ہمیں بھی موقع دیا جائے خدمت کرنے کا بلکہ ہم سب ملکری کام کریں وہ ہمارے ساتھ کوپریٹیو ہوں وہ حکومت میں ہے اس وقت تو ہم اپوزیشن میں ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ تاون کریں ہم تو ان کے ساتھ تاون کر رہے ہیں انہیں موقع دے رہے ہیں آپ کی حکومت ہوتی اور پاکستان دینی کے انصاف کے بلدیاتی نمائندے ہوتے تو کیا آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں بلکل ٹائم بھی دیتے ہیں اور ان کا ہم کوپریٹیو ہے کافلی کو بھی یہ جیسے کہہ رہیے کہ دیا ہے لیکن یہ بات ہے کہ انہیں پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ جب وہ آئے ہیں انہوں نے جمپ لگایا مہنگائی کا یہ جمپ جو ہے ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے عمام کے لیے بھی بہتر نہیں ہے ہاں سال تو گزار دیتے ڈیڑھ سال گزار دیتے خان صاحب ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے وزیر آزم ہیں لیکن ان کو شاید جنہوں نے آپ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں ریسپیکٹ سب کرتے ہیں نہیں جی ایسے انسان کرتے ہیں وزیر آزم نہیں کرتے کیوں وہ تو الیکٹڈ ہیں ریسپیکٹ تو کرنی چاہیے سب کے آپ کے میرے سب کے وزیر آزم ہیں جو لوگ جنہوں نے کاسٹ کی ہیں وہ بھی گھبراتے ہیں اور وہ بھی مافیے مانگ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے جو یہ مہنگائی کا جمپ جو وہ کہہ رہی ہیں لوگ پریشان ہیں ہر جاتا جو بائک والا اس کو روکتے ہیں ہر گاڑی والا جا رہا اس کو روک رہے ہیں وہ تو کانون کی امپلیمنٹیشن ہے نہیں نہیں کانون ہر طرف آتا ہے مہنگائی بھی کانون میں جب تک ہمارا اپنی ہماری حکومتی آپ دیکھ سکتی ہیں آپ لوگ صحافی لوگ ہیں آپ کوئی چیز کا انداز ہے آپ لوگ بہت پریشان ہیں پریشان ہیں لوگ پریشان ہیں بلکل پریشان ہیں دیکھیں آپ نے کہا تھا دھڑنا ہوگا جی بلکل انشاءاللہ ہم اپنے مہر صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے ہی وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں ہمارے قائدین نجازت ہے ہم اپنے حق کے لیے ہر انسان کو حق کے لڑنے کا اور ہم لڑیں گے کیونکہ ہمیں حریم خان صاحب آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں چینے اچھی پریشمنٹ بھی دیں گے دھڑنے والوں کو اگر وہ ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں تو ان کو ہمیں بلدیاد کو فنڈ دیتے ہوئے کیا ہوتا ہے در لگتا ہے کہ ہم ترکیاتی کام کروانے کے لیے ہم ان کو کہا رہے ہیں ہم نے کوئی اپنے لیے تو نہیں لیے ترکیاتی کام ہمارے ٹینڈر دو دفعہ 85 روز گزر گئے ہیں باکستان دھری کے انسان کی گورنمنٹ کو کتنے ترکیاتی کام ابھی تک ہوئے ہیں کہ سب رکے ہیں سب رکے ہیں میں بتا رہے گے وہ سب تدیلی نے پیلے کر دی ہیں اتنی تدیلی آئی ہے دو مرتبہ ہمارا ٹینڈر ہوا ہے دو مرتبہ ٹینڈر اور دونوں دفعہ پاس نہیں ہوا اور دونوں دفعہ اور جب ہمیں جو یہاں کے ملازمین ہیں ان کو پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ مسوودہ جو ہے وہ بند چکا ہے مسوودہ اسمبلی میں پیش ہونے جا رہا ہے اور وہ پاس بھی ہو جائے گا پھر کیا کریں گے ہم اپنی جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خان سب کہتے ہیں کہ بھی ہم لوگ دوبارہ سے بلدیاتی نظام لے کر آئیں گے ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ ہے ویسے تو یہ رونڈ ڈالا ہوا ہے جی ملک کو بہت نقصان بچایا ہم لوگوں نے اور اس طرح ہی اس طرح تو بلدیاتی نظام اسا تھوڑی ایک الیکشن ہوں گے پیسہ لگے گا اس پہ اور اس پہ کاسٹ لگے گی اب ہم تو یہ ہی چاہتے کہ جو ہمارے پرانے لوگ ہیں ان میں ہی چلی یہ عوام ہی ہے نا اچھا کہتے ہیں کہ خدانے میں پیسے نہیں ہیں لیکن بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے پیسے ہیں میں پہلے پوچھوں آپ میرے سے نراز تو نہیں ہیں نہیں نہیں آپ سے نراز نہیں ہیں تو نے لوگ تھے آپ کے پاس دیر سے آئی سوال پوچھنے کے لیے اچھا اصل میں بات یہ ہے میں بتاؤں حقیقت میں انہوں نے الیکشن وغیرہ کچھ نہیں کرانا پوچھے کیوں 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 جب پہلے ان کا مرال بہت آئی تھا بہت پیق پہ تھے اس وقت ان کو کسی یونین کانسل میں نہ چیئرمن ملا نہ وائی چیئرمن ملا نہ کانسل ملا اور جہاں پہ ہمارے چیئرمن وائی چیئرمن بلا مقابلہ ہوئے اور اب تو ان کا مرال بلکل ڈاؤن ہو گیا اتنا ڈاؤن ہو گیا اس لیے میں ڈاؤن ہو گیا تو آپ یہ کہاں سے لیکشن لڑائیں گے یہ صرف اخباری خبریں لکھ لیں یہ یہ ایلیکشن بلکل نہیں کرائیں گے یہ صرف ٹیم پاسو ہے پھر کیا ہوگا ستاسی ستاسی روز گزر گئے ایلیکشن بھی نہیں ہوگا تو پھر یہ جو ترقیاتی کام اتنے روکے ہوئے ہیں کیسے ہوں گے یہ کہتے ہیں یہ ان کا موقع تھا انہوں نے کہاں نہیں ہوگا ان کے پاس جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے ایلیکشن ٹھیک ہے نا تو ان کا بھی موقع ہم لے رہے ہیں ان کا بھی ساتھ بتاتے رہے ہیں مقصد یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے دورے اتنی جلدی ہمیں چار پانچ دفعہ بناوں کانسلر یہ بنے تین چار دفعہ یہ سارے ممبر پرانے ہیں ہمیں پتہ کیسے بندی ہلکا بندی اتنی جلدی نہیں ہوسکتے الیکشن دول جو کی جاری عوام کی آنکھوں میں دول جو کی جاری ملک کے پاس ہمارے خزانے خالی ہیں خزانے خالی کر گئے ہیں یا ہو گئے ہیں تو ایک دور الیکشن گر ڈالا ہوا ہے تو پہلے ہمارا تینڈور پورا کرنے دینا ہمیں دے نا اختیارات اختیارات کا کہتے ہیں کہ اختیارات دوں گا میں اختیارات دوں گا میں ان کو پورے اگر انہیں لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بلدیاتی نمائندے جو ہیں کہ وہ عوام کی خدمت نہیں کر سکتے یا ہم آج کل جیسے یہ شور مچور مچائے شور والا سلسلہ چل رہا ہے تو پھر چیک انڈ بیلنس رکھے نا اس طرح کا ہمارے اوپر چیک انڈ بیلنس آجو یہ بتائیے آپ کے جو وزیر ہیں وزیر بلدیات کیسے لگتے ہیں آپ کو جی مجھے تو یہ ڈانلڈ ٹرمپ کے جو شاگیرد لگتے ہیں سچی بات ہے کیوں یہ اس طرح سے وہ مزاکیا گفتگو اس طرح آپ نے انٹرویو کیا میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا اچھا لگا آپ کو جی مجھے آپ کا انٹرویو کرنا تو اچھا لگا پر ان کا انٹرویو دینا مجھے اچھا نہیں لگا وہ تو ان کے حلاف بول رہے تھے میرے کلاب نہیں تھے کہ ایک محضب قوم کا لیڈر ایسا نہیں ہوتا محضب قوم کا کوئی بھی منیسٹر ایسا نہیں ہوتا جس طرح کا ایٹیٹیوٹ ان کا تھا میں نہیں سمجھتا ایٹیٹیوٹ میں کیا کیا لگا آپ کو کیا غلط لگا دنیا کی سب سے مضبوط معاشرت کا وہ صدر ہے ڈونالڈ ٹرم تو آپ اگر یہ تو اچھی بات ہے اگر آپ ان کو ڈونالڈ ٹرم سے تشبیح دے رہے ہیں بلکل میں اپنی باتیں قائم ہوں ڈونالڈ ٹرم جیسے وہ جیسے اچھل کود کرتا ہے ان کی گفتگو میں ایسی اچھل کود تھی اس لیے میں نے وہ الیکشن میں لوس کر گیا یہی پالیسی اگر ان کی ہوئی تو ان کو وارڈ نہیں ملیں گے کچھ اور جو ہم نے پہنے ہوئے وہ ملیں گے آپ کو کیوں مورے لگتے ہیں آپ کا وزیر ہے وزیر سینئر وزیر بلدิات ہیں تو کیسے لگتے ہیں آپ کو نہیں بات یہ ہے کہ بات لगنے کے نہیں ہے بات سوچ کی ہے سوچ اچھی نہیں بلکل اچھی سوچ نہیں из ملک کی ترقی کے لیے اس کی خوشحالی کے لیے تھیک ہے اور آنے والے جو وقت ہے خوشحالی کے لیے تو سوچتے ہیں کیا خوشحالی آپ نہیں پتا سب س digit اٹھا لیے انہوں نے گیس کے نرخ کہاں پہ چلے گئے ہیں بجلی کے نرخ انہوں نے ختم کری ہے پندرہ روپے کا نان ہو رہا ہے دس روپے کی روٹی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے میاں نواز شریف ہے جو اس قوم کو ان دیروں میں سے نکال کر لے کر آیا ہے میاں نواز شریف نے اس قوم کو ان دیروں میں سے نکالا ہے اور جالوں میں لے کر آیا ہے اس ملک کو ترقی کی راپر غمزن کیا ہے ڈالر کا ریڈ دیکھیں کیا وہ چھوڑ گئے گیا اب انہوں نے کیا حال کر دیا اس سب کے بیچے علیم خان صاحب ہے ان سب کے بیچے علیم خان صاحب ہے ان کی پالسی ہے یہ ہے پاکستان دشمن پالسی ہے عام عوام پالسی جو ہے وہ ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے عام آدمی کو رلیف کیا دیا بھی تک شفقت صاحب کچھ کہہ رہے ہیں میرا نام شفاقت ہے میں یوسی 134 میں انہوں بگ بانگو رہا سائے اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں میڈم اس میں دس سال سے ڈیموکریسی مسلسل صحیح چال رہی ہے اور اس کی وجہ یہ کہ دوسروں نے جو میڈیڈیڈ کسی کو ملے ہے نا اس کے میڈیڈیڈ کو کسی نے آ کے نقصان نہیں پچھایا آپ نے کہا ڈیموکریسی ٹھیک چل رہی ہے پچھلے دس سال سے پاکستان دھری کے انصاف کی حکومت کہتی تھی کہ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے یہ باتشاہت ہے بلکل غلط کہہ رہے ہیں کوئی باتشاہت نہیں ہر بندہ ایم این ایم پی یہ باختیار تھا ہر منسٹر باختیار تھا یہ ویسے ہی وہ بہتان لگا بلکل ہمارے پاس اختیارات ہے جتنے انہوں نے دیا ہم اس میں بھی خوش ہے وہ اگر اچھے کام کر رہے تھے اچھے کام کر رہے تھے وہ پبلک کو ریلیف دے رہے تھے تو وہ دینے دیتے اگر باتشاہت ہوتی تھا وہ کیوں جاتے انہیں گھر کیوں بیٹھ دیا جاتا اور یہ مینیڈیڈ چوری کر کر یہ مرانہان آگیا ہے اس کون کو مارو اڑتے ہیں نا شوب دا بادیاں راتے مارو اڑتے ہیں جی میں لوڑ چیک کرن جا رہے ہیں اندھا دا لالو اسمان بزدار صاحب کی بات کر رہے ہیں یہ میں دے نام ہی نہیں ہو رہا جانتا آپ اپنے وزیر اعلیٰ کا نام نہیں جانتے وہ نہیں تھا وہ وزیر اعلیٰ تھوڑی ہے وہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں مانتے وہ نہیں مانتا ہماری گورنمنٹ نے تو بلدیاتی چیرمنٹس کو اختیرات یا کونسلس کو نہیں دیے اور یہ پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا مزاق ہے آپ اپنے وزیر اعلیٰ کا وزیر اعلیٰ نہیں کہتے یہ پنجاب کے ساتھ یہ جمہوریت ہے اسمان بزدار کے پاس کوئی اختیرات نہیں ہے میں تو زمج تو ویسکورٹ چینج کرنے کا بھی اختیرات نہیں ہے ان کے پاس آپ کے میر کے پاس تھا اپنا ڈرائیور چینج کرنے کا اختیرات جی ہمارے میر پاس ہمارے میر صاحب کے پاس تو تھا اگر مان بھی لیا جائے کہ ہمارے پاس نہیں تھے اختیرات پر میں کہتا ہوں کہ یہ نیا پاکستان پھر بنائے نا دے امامی نمائندوں کو اختیرات دے اپنے سی ایم کو اختیرات یہی تو اختیار تو دینے جا رہے ہوں سی ایم کو دے لیں نا ابھی آپ دیکھیں نا جو اندر کی جو مووی باہر نکلی ہے جو کلپ وائرل ہوا ہے اس میں کیا کیا جا رہا ہے کتنی اعلی سطح لیڈرشپ ہے ان کی ان کے اتحادی جماعت پنجاب گورنمنٹ کون کار رہا ہے ان کو یہ نہیں پتا اختیارات دینے ہے تو اپنے وزیریالا چلا رہا ہے پنجاب کون چلا رہا ہے آپ بھائی جان وہ مووی دیکھیں مارو اٹھے رہا شجاعت اور چوری پرویدلائی جو وہ ان کی وائرل ہوئی ہے ویڈیو اس کا جواب امران پنجاب چلا رہا ہے پرویدلائی چلا رہا ہے وزیریالا پنجاب آپ تو ایک دیچارہ سے پیچو کھڑا کیا ہوا ہے دیمی وزیریالا آپ دیمی وزیریالا کی بات نہ کریں دیمی وزیریالا کے پاس تو ہمارے شردہ بیاں شبازی صاحب میگا پرویجیکٹ دیکھو دیکھو تے پھر ان آدھا حال دیکھو ایک دنے پیسی مال دے گھڑی چلا آگے جو میری بات سنے بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک گھٹر کا ڈکن بھی غائب ہوگا تو اس پہ وزیریالا پنجاب آئیں گے یار آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے وزیریالا پنجاب نہیں آنا چاہیے نا وہاں پر آکے چلے دیں نا آپ بلکل بات ہی کر رہے ہیں اوہ بھائی آپ کا ایک گھٹر کا ڈکن آپ کا گھٹر کا ڈکن غائب ہوتا ہے یہ سلوڈ مین نے یہ ڈپٹی میرز کھڑے ہیں یہ عوام کے خاتم لوگ ہیں انہوں نے کون سا کام نہیں کیا آپ انچی بول کریں میری عواز کو دبائیں مت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھٹر کا ڈکن غائب ہے تو وہاں پہ آپ کا وزیریالا پنجاب کیوں آ رہا ہے ڈپٹی میرز جائے اگر وہ پس ماندہ علاقے سے آیا ہے اگر وہ پس ماندہ علاقے سے آیا ہے کہ اس کے علاقے میں بطی نہیں ہے وہ اس نے کیا کیا بھائی کمپنی ان کو بنانے کے لیے کس نے کہا تھا چھپن کمپنی ہے بنانے کے لیے کس نے کہا آج وہ نیپ آج نیپ تدہ ہوئی نا اس کا مطلب ہے کہ یہ سب باتیں عوامی نمائندوں کی تظلیل کے لیے یہ سب باتیں عوامی نمائندوں کی تظلیل کے لیے کافی ہیں یہ مدہ کافی میں سمجھتا ہوں گا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وزیریالا پنجاب کام کرتا ہے وہ نہیں آتے سامنے ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب میری بات سنیں پانچ پناہ ہیں انہوں نے بنا دیئے ہیں عوام کے ساتھ ہم دردی ہے نا اور آپ نے پبلک کی اصلاح کرنی ہے اور آپ کو اس ادارے سے ان نمائندوں سے پیار ہے تو اس کو مجبور کریں اس کیمرے کی وساطت سے کہ وہ ہمیں اختیار دے ہمیں اختیار دے کہ یہ عوام میں تو یہ تو یہ تو بات ہوئی نہیں رہی بات ہم کچھ اور کر رہے ہیں فٹ پات پہ داتا صاحب کے آگے فٹ پات پہ کسی بلدیاتی نمائندوں کو آج تک نظر آئے ہیں جو لٹے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے کیوں نہیں جاوزات اٹھائی ہیں آپ نے لاہور سے جاوزات وہاں کی وہاں لگی ہیں جاوزات یہ کہاں پہ ہیں لوگ سارے ایک ماہ پہلے بیہ صاحب ایک منٹ ایک ماہ پہلے ایک ماہ پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر سارا پریشن ہوا ہے مہر صاحب خود گئے ہیں ڈپٹی مہر نظیر خان سواتی صاحب وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے وہاں پر جتنی ریڈی ہیں تھی جتنی جاوزات تھی وہ ساری وہاں پر سے انکروچمنٹ اور اس کے بعد دہ 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 فٹ بائر آگی تجاوزات کہاں پہ اللہ اور سہر جاوزات کی گرمار ہے زلہ کے اختیارات چھین کر ڈی سیو کو دیں گے کمیشنر کو دیں گے تو پھر یہی حالات پیدا ہوں گے اگر پڑ نہیں سکیں گے جب آپ کچھ کھڑ نہیں سکیں گے تو وہ اختیار پھر ادھر ہی دیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ سوئے لوگ وہ داتا کے دیوان ہیں وہ تو اس بستی میں ہیں آپ کو پتہ نہیں وہ کہاں ہے ہوتلوں میں دہشت کر جاتے ہیں ان کے مسابر خانوں میں آجے مہین پر کون لیٹتا ہے ملک صاحب میں آجے آپ کے کیمرے کی مساست سے آپ کو بتا دوں ان مسابر خانوں میں دہشت کرد پیدا ہوں گے مجھے ایک بریک لینے نہیں ہے مجھے بریک لینے نہیں ہے ناظرین یہاں پر جی ڈیبیٹ ہے کافی تینس ہو چکی ہے کافی ہوت ڈیبیٹ یہاں پر چل رہی ہے یہ جو پرانے نظام ہیں پرانے نظام کے لوگ ہیں جو توہزار تیرہ میں لوگوں کے ووٹ لے کر یہاں پر جو بلدیا کی بلڈنگ کے اندر بیٹھے تھے وہ کافی ناراض نظر آتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار بقائدہ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اپنے وزیر بھی پسند نہیں ہے ان کو اپنے پرائم منسٹر بھی پسند نہیں ہے یہ اپنی رائے کا اظہار کھل کر کر رہے ہیں یہاں پر پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کرتی ہوں کہیں مجھے ہمارے ساتھ رہیے